السلام علیکم عزیز طلبہ آئیے اب ہم سبق کا باقی حصہ شروع کرتے ہیں دربار ختم ہوتے ہی سبھی شاعر ہیرے کی قیمت معلوم کرنے کے لئے خوشی خوشی جوہری کے پاس گئے وہ فیروس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے جوہری نے ہیروں کو دیکھ کر بتایا کہ سب کے ہیرے نقلی ہیں صرف فیروس کا ہیرہ اصلی ہے دوسرے دن بادشاہ نے پھر سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور پوچھا انام پا کر کون خوش ہے اور کون رنجیدہ شاعروں نے شکایت کی کہ فیروس کے ہیرے کے سوا سارے ہیرے نقلی ہیں بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا اس میں تاجب کی کیا بات ہے جس نے جھوٹی تعریف کی اسے جھوٹا ہیرہ ملا اور جس نے سچی بات کہی اسے سچا ہیرہ ملا بادشاہ کا جواب سن کر سارے شاعر شرمندہ ہو گئے السلام علیکم موسیقا